ہم آپ کو بہارین نستالیک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین نستالیک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لاہوری نستالیک میں ہم سواد کے ساتھ کاف کشولہ لکھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے سواد کاف نکتوں والا لکھا تھا پچھلے سبق کے ساتھ کوارڈنیٹ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں تو جہاں پہ کاف کا دائرہ چھوڑا تھا وہاں سے ہم پونے دو کت آگے جاتے ہیں پونے دو کت آگے جانے کے بعد لائن سے پونہ کت نیچے رہتے ہیں اور یہاں سے ہم نے سواد کاف شروع کرنا ہے دیکھئے میں درہ کرنے لگا ہوں سواد کی شکل ہم بناتے ہیں نوک کے ساتھ اس کو اور اس کو ہم اہم کر دیں اور اس کو پوری کلم کے ساتھ پیالا بنایں رسکو ادر سے گولائی مائل کر دیں اس کی انتر سے شکل در ٹھیک ہے سواد کی شکل کے بعد اب یہاں سے ہم نے کاف کے لیے اس کا پیالا بنانا ہے انجیمنٹ رہ کرتا ہوں پھر اس کا مثال لگاتا ہوں کہ یہ کتنا ہوتا خوبصورت لگتا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے کشش ٹرا کرنی ہے یہاں لائن سے تقریباً ایک کتو پر ٹیڑھا رہ کر پہنٹالیس کے انگل پر اب اس کی کرو لیے یہ ملا رہے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو فیل کرونا ہے کہ یہ اس طرح جانے کے بعد یہ اس طرح گئی بھی ہے اس کے بعد ہم اس کے بے کھنچتے ہیں کشیدہ گیا رکعت میں دیکھئے لائن سے ہلکی سے جنبش کے ساتھ پھر اس کو اپ لے جائے ٹیرے جیسے موسیقی ایسے اس کو پھر کر دیں لائن سے ایک کت لوچی اس کو ہم معیر کرتے ہیں ابھی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیرہ گیرہ قط میں گیرہ ہی اس کی معیر کریں گے تو یہ ہماری ڈیڑھ قط میں آئے گی یہاں سے آدھا قط لائن سے اوپر جائے گی اس لائن سے اور یہ کش جہاں پہ جڑ رہی ہے یہ ایک قط کا فاصلہ ہوگا یہاں سواد کی شکل اور یہاں سے اس کو دو قط میں ہی ڈالنی ہے یہ ایک قط اور یہاں سے ہم معیر کریں گے تو یہ آگے سوا قط جائے گی اور یہ اس قط سے اس کی گہرائی نہ پہیں گے تو ایک اور اگر یہ جو نوک بنی ہے اندر والی سفیدی کی نوک بنی ہے اگر اس کو معیر کریں گے تو یہ اس کے ایک قط برابر میں آ جائے گی اور یہاں سے یہ جو اس قط کی نوک کی برابری ہے اس سے اوپر جائیں گے تو یہ ہمارا ڈیڑھ قط کی پیمیش ہے یہاں سے ایک قط یہ ڈیڑھ قط کی پیمیش ہے اور جو کش ہے وہ ہماری چار قط میں ہے اس کو یہاں سے معیر کریں ایک دو تین چار چار قط میں پیمیش آ گئی یہ ساری اس کی پیمیشیں ہو گئی دیکھئے میں آپ کو اس کو لکھنے کا انتازہ بتاتا ہوں کہ جب ہم یہ ہلکا سا کرب ڈالا کریں اس طرح سے ڈالیں تو سواد کی شکل زیادہ خوبصورت نہیں بنائے گی ہلکی سی کرب کے ساتھ پھر آپ اس کی یہ شکل بنائیں اچھا یہ آپ نے سواد کی شکل بنائی کاف کو کیسے ہم دون کرتے ہیں اس کے ساتھ دیکھئے گا اب یہاں سے آپ اس کو پہلے ہی یہاں سے سوا قط میر کر لیں کیونکہ آپ نے اس سوا قط تک اس کو اٹھانا ہے اور یہاں سے آپ ایک قط میر کر لیں کہ آپ نے یہ پیالہ اس کا اس نوک پہ اوپر والی نوک اس لائن سے قط سے گزارنی ہے اب یہاں سے آپ بیالی فا کھینچیں یہ قط کے پاس سے اور ادھر سے سوا قط کا خیال رکھیں اور اس کو اوپر لے جائیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں سے آپ نے اس کو ہم نزاجی دینی ہے جیسے یہاں سے ابھی آپ کا یہ اٹومیٹکلی ایک جیسے آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں یہ اوپر سے ایک قط نہ پیں گے تو یہ گہرائی بھی ایک قط اس کی گہرائی بھی ایک قط آ جائے گا اور یہ آپ نے ابھی دیکھیں سوا قط یہاں سے معیر کیا تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی پورا اپنی پرمائش میں پیالہ بن گیا اور یہاں سے ایک قط معیر کر کے جب آپ نے یہ ڈالا پیالہ اس کا تو یہ بھی خوب بن گیا اپنی میزان میں نہ گہرہ ہوا نہ اوپر رہ گیا اب یہاں سے جب اٹھاتے ہیں یہ دیکھئے گا پھر فرض کریں یہ میں بیل کا پیالہ تو ایک سواد کے ساتھ کی جو پیالہ میں اس کا اٹھا رہا ہوں اس کو آپ لے کر جائیں گے تو اس میں آپ فیل کریں کہ یہ والی قرب بن رہی ہے بلکل سٹریٹ نہیں جا رہا ہے سٹریٹ جائے گا تو سخت ہو جائے گا یہ ہلکے سے ہلکا سا قرب محسوس کروا رہا ہے جو اپنی لطافت کو واضح کرنا چاہتا ہے اب یہاں سے فرض کریں میں اس کو یہ الٹا ڈالتا ہوں تو یہ فرض کریں دیکھیں یہ ابھی محسوس ہو کہ یہ اس طرح سے گیا ہوا ہے اور یہاں سے جب ایک قط کے فاصلے سے یہاں سے جب ہم بے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے تو اگر میں اس حصے کو اس حصے کو اگر نکال دوں تو پھر یہ شکل ایسے بنے گی دیکھئے گا میں پھر سٹرا کرنا لگا ہوں یہاں پہ بناتا ہوں دیکھئے گا یہ فرض کریں میری کشش آ رہی تھی اور یہ میرا ایک قط اب یہ دیکھئے گر میں اس کو یہاں سے کھنچوں یہ میں لے جاتا ہوں تو اس کو دیکھئے گا یہ میرا ایک قط کے ساتھ ہے تو یہ چیز الگ سے اس میں فیل ہونی چاہیے اور اسی کو اگر میں یہاں سے نیچے لے آم کہ یہ پیالہ بنا ہوا ہے تو وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے وہ بھی اس کے ساتھ ہم آنگ ہیں یہ الگ سے ہونا چاہیے اور یہ الگ سے ہونا چاہیے لیکن دونوں کو ایسے جوڑنا ہے آپ نے کہ یہ بالکل آپس میں ایسے فیل ہو آپ ایک سائٹ پہ ہاتھ رکھیں تو پتہ چلے کہ یہ ادھر سے گیا ہوا ہے آپ اس سائٹ پہ ہاتھ رکھیں تو پتہ چلے کہ یہ ادھر سے آیا ہوا ہے اس بات کا جب خیال رکھیں گے تو پھر آپ کا سوات کاف جو ہے وہ خوبصورت بن جائے گا یہ ہمارا آج سواد اور کشوال کاف کا سبق تھا آپ کو اگر اس سبق سے فائدہ ہوا ہو تو آپ بہارے نستالک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو سارے ویڈیوز پہنچتی رہیں ٹھیک